الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفعو اندهو اللہ بإذنه يعلم ما بين آئیدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیئ من علمه إلا بما شاء واسع کرسیه السماوات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا محبوب اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا محمد الرسول اللہ سل اللہ علیکہ وآلیک وبرک وسلم قابل سد عزت و قابل سد تکریم جملہ مشایخِ اوزام خانقہِ علیہ نورانیہ حضرت پیر سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جملہ علماء کرام بھائیوں بزرگوں اور ساتھیوں بالخصوص حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر فیض الحسن صاحب حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن صاحب حضرت صاحبزادہ قبلہ پیر محمد وسیم الحسن صاحب اور تمام مشایخِ اوزام جو مختلف نورانی روحانی مبارک آستانوں کی یہاں پہ نمائندگی فرما رہے ہیں میں سب کے خدمت میں دست بستہ ہاتھ چوڑ کے سلامِ نیاز پیش کرتا ہوں اور آپ سمام مہمانانِ گرامی کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کے کلمات پیش کرتا ہوں میرے لیے یہ کسی اعزاز سے کسی سعادت سے کم نہیں ہے کہ میں حضور خواجہِ خواجگان قطب الاقتاب سلطان الاولیاء حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں حاضر ہوں اور فیض تو جن کا ہے وہی دیں گے میں تو خود کچھ لینے آیا ہوں اور عزیزانِ گرامی یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ کی درگاہ پہ یہ جو وعظ و تلقین ہے یہ گو کہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی قبور پہ تشریف لے جاتے اور وہاں اللہ جل شانہو کی حمد و سنا بیان فرماتے اور اپنے رفاقہ کو وہاں پہ واز اور نصیت فرماتے تو اولیاء کاملین دنیا میں جہاں بھی ہیں ان کے آستانوں پہ ان صلحاء کے ان اولیاء اللہ کے ان ابرار کے ان صالحین کے ان زاہدوں کے عابدوں کے صاف دلوں کے ان صاف اور اچھی نیت والوں کے آستانوں پہ لوگ اسی سنت کو زندہ کرنے جاتے ہیں اللہ کی حمد و سنا بیان کرتے ہیں اور اہل حق سے اہل علم سے نصیت حاصل کرتے ہیں لیکن ناچیز کو جتنے القاب سے میرے برادر مکرم حضرت مفتی نصیر الدین صاحب اور حضرت قبلہ صاحب زادہ صاحب نے یاد فرمایا مجھے کسی ایک عدیب کا قول یاد ہے انہوں نے کہا کہ جس شاعر کو مشاعرے میں زیادہ القابات سے بلایا جائے وہ مشاعرہ نہیں پڑ سکتا اس لیے کہ اس پہ اس کے اپنے القاب کا وزن ہوتا ہے ان کے نیچے دب جاتا ہے اب یہ میں اسے کوئی گستاخانہ لفظ تو کہہ نہیں سکتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ سرم اڑاتے ہی اولے پڑ گئے آتے ہی اس شفقت سے اور اس محبت سے یاد کیا گیا جو میری استطاعت سے زیادہ ہے ارشاد میرے جدہ امجد کا ہے لیکن وہ صادق مجھ پہ آتا ہے کہ نہ میں سیر نہ پا چھٹا کی نہ پوری سرساہی ہوں نہ میں تولہ نہ میں ماسہ ہنگل رتیاں تے آئی ہوں رتی ہو ساں ونج رتیاں تلساں اووی پوری ناہی ہوں تے ناپ تول ادو ونج پورا ہو سی یا حضرت باہو جدو ہو سی فضل الہی ہوں تو ہماری تو یہ حیثیت ہے اور ہماری یہ اوقات ہے اور یہ حضرت ہی کا فرمان ہے اور صادق مجھ کم علم پہ کم ظرف پہ کم عمل پہ کم کردار پہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نا میں عالم نا میں فاضل نا مفتی نا قاضی ہو تو آگے کی بات تو پھر آگے چل کے کریں گے لیکن فیلحال اتنا آپ کو ارز کرنا مقصود ہے کہ میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے ادنا طالب علم کی حیثیت سے اس کہکشان کے سامنے کھڑا ہوں اور بالکل خود کو یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے ذرہ آفتاب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جیسے ذرہ آفتاب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے امام جامی رحمت اللہ علیہ نے یہی سلام عرض کیا تھا کہ سلام ذرہ مسکین بآفتاب رسان کہ مسکین ذرہ کا سلام آفتاب کی خدمت میں پہنچے تو یہاں ایک آفتاب ہو تو اس کے سامنے ذرہ کی مجال نہیں اور جہاں اس کہکشان در کہکشان سلسلے میں آفتاب در آفتاب موجود ہوں تو میں کیا بات کروں وہاں پہ آپ کے سامنے لیکن حسب حکم میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے لمحے میں یہاں موجود ہیں ایک ایسے ماہ مبارک میں ہم یہاں موجود ہیں جو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے جس کو اشاق ماہ نور کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں اللہ اللہ تبارک وآلہ جس کے بعد کوئی وحی تشریعی نہیں ہے جس کے بعد کوئی وحی نہیں ہے جس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے اس اپنی پاک عظیم بابرکت آخری کتاب میں اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں دو جگوں پہ اپنا تعلق استوار کرنے کی نہ صرف ترغیب دلائی بلکہ شدت کے ساتھ ترغیب دلائی ایک یہ کہ اللہ جل شانہو کی وحدانیت پہ اس کی علوہیت پہ اس کے وحدہو لا شریک ہونے پہ اس کے قادر مطلق ہونے پہ اس کے خالق کل ہونے پہ ایمان لایا جائے اور اگر اس میں کسی کا ایمان کمزور ہے کسی کا ایمان نحیف ہے کسی کا ایمان متزلزل ہے کسی کا ایمان لڑکھڑاتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے اور دوسری وہ جگہ اللہ تبارک وطالہ نے ہمیں دکھائی کہ دوسری ذات گرامی جس پہ تمہارا ایمان لانا جس سے تمہارا رشتہ اطاعت رشتہ اتباع استوار کرنا جس کی عظمت پہ جس کی بلندی پہ جس کی رفعت پہ تمہارا ایمان لانا لازم ہے اگر وہاں تمہاری اطاعت کا تمہاری اتباع کا تمہاری محبت کا تمہاری تقریم کا تعظیم کا عدب کا رشتہ اگر لڑک کھڑاتا ہے اور کمزور ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ایمان لڑ کھڑاتا اور کمزور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اسلوب رکھا ہے اس بات کو سمجھانے کا اس کی کئی مثالیں قرآن مجید کے ورک ورک سے دی جا سکتی ہیں قرآن مجید کی سطر سطر سے دی جا سکتی ہے اس تعلق کی اور اس اہمیت کی جو وضاحت ہے مثال کے طور پر فرمایا فآمن باللہ ورسول نبی الامی ایمان لاؤ اللہ پر اور نبی امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی ذات اگرامی پر اور کیا فرمایا فرمایا کہ جس طرح میں خالق کل ہوں جس طرح میں مالک کل ہوں میں تمہارا پالن ہار ہوں میں تمہیں پالتا ہوں میں تمہیں رزق دیتا ہوں میں تمہیں روزی دیتا ہوں اور میری جو ربوبیت ہے میری جو ربوبیت ہے اس کا دائرہ صرف تمہارے شکم تک نہیں ہے صرف تمہاری آنکھوں تک نہیں ہے صرف تمہاری دلیہ تمہاری روح تک نہیں ہے اور صرف اس عالمِ اردی کے اندر نہیں ہے اس عالمِ ناسوتی میں نہیں ہے جس میں تم بھیجے گئے ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ عالم جنہیں تمہارے حواس جانتے ہیں اور وہ عالم جنہیں تمہاری عقل جانتی ہے اور وہ عالم جو تمہارے حواس اور تمہاری عقل سے بھی ماوراں ہیں وہ عالم جو تم جانتے ہو وہ عالم جو تم نہیں جانتے وہ عالم جن کا تم گمان کر سکتے ہو اور وہ عالم جو تمہارے گمان سے بھی باہر ہیں فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام جہانوں کے اوپر میری رحمت محیط ہے میری ربوبیت محیط ہے اور کہا مولا دوسری ذاتِ گرامی جس کا تُو نے ہمیں جس پہ ایمان لانے کا کہا کہ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِيِّ تیری ربوبیت کا دائرہ ایکار تو پتہ چل گیا کہ یہ عالمین پہ ہے عالم پہ نہیں ہے ان جہانوں پر جنہیں حواس جانتے ہیں جنہیں حواس نہیں جانتے ان سب پہ محیط ہے اور ان عالمین پر جنہیں عقل جانتی ہے اور جنہیں عقل نہیں جانتی ان سب پہ محیط ہے اور رسولِ نبیِ امی کی ذاتِ اکدس کے بارے میں بھی ہمیں ارشاد فرمایا ارشاد فرما تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جس طرح میری ربوبیت تمام عالمین پہ پھیلی ہوئی ہے میرے حبیب کی رحمت بھی تمام عالمین پہ پھیلی ہوئی ہے تو رب رب العالمین ہے اور محبوبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں مولا حضورﷺ کی ذاتِ اکدس کو رحمت سے متعارف کروایا تو آپ کو ایک گال سمجھاوا کہ ہر تنگی تو بعد مشکل ہر تنگی تو بعد آسانی آن دیئے ہر تنگی تو بعد آسانی آن دیئے اصلا سارے انہیں سکھ دے ہیں دنیا دے وچ تو حاکو میں پہلے گزرے ساں ہے کہ تنگی چھو اگر تنگی چھو گزر ویسو تنگی کو سمجھ گھنسو تے تو آکو آسانی بھی سمجھا ویسی تنگی نہ ہو وی تے آسانی دی لذت نہیں آن دی اسلام دی چودہ سو سال دی تاریخے اندھے اندر کئی فکی اور کلامی مکاتب فکر وجود چاہے علماء نے اپنے اپنے علم دنال استنبات کیتا مسائل سمجھے غور و فکر کیتا انہیں چھو کچھ فرقے اور کچھ مکاتب حق تے رہے اور کچھ انہیں چھو گمرات ہی گئے انہ دی وچ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی فکہے امام مالک رحمت اللہ علیہ دی فکہے مالکی ہے امام شافعی امام احمد ابن حنبل دی فکہے اسے طرح اقیدے دے اندر کلام دے اندر کائنات دے وچ غور و فکر کرن آلے اندر بھی مکاتب وجود چاہے انہیں جڑے اسلام دی کلامی فکرے جڑے فلسفہ اسلامے بنیادی طورتے او ترے چیزیں دے نال بحث کرن دے ترے چیزیں اچھ غور و فکر کرن دے اے یاد رکھ گنو علماء وی عوام وی پہلی حق کیڑش ہے حق دو جی آلم اور تری جی آدم حق آلم اور آدم اترے بنیادی سوال ان اسلامی فلسفے دے اسلامی کلامی روایت دے پہلی گالے ہے کہ حق کہے دو جی گالے ہے کہ عالم کے ہے دنیا کے ہے زمانہ کے ہے مکان کے ہے یونیورس کے ہے کائنات کے ہے اور تری جی گال کہ آدم کے ہے اللہ تعالی نے اگر اساکھوں ہی کائنات دے اندر مرکزیت اطاف فرمائیه تہاں دی وجہ کیا ہے اور انہ تریان دا حق دا آلم دا اور آدم دا انہ تریان دا آپس اچھ تعلق کیا ہے اور انہ دا آپس اچھ تعلق کینے ہیں تعلق کیا ہے اور تعلق کی میں ہیں ہی دا ربط کی میں ہیں کائنات انسان دا ربط کی میں ہیں حق دے نال تے اترہ سوال آئے تے اینا ترہ سوال دے ہوتے علماء سر جوڑ کے بے گئے ایک اشرہ نہیں دو اشرے نہیں ایک صدی نہیں بلکہ چودہ صدیاں علماء نے این گال دے ہوتے ارکریزی کی تھی ہے ایک میں میں تو آپ کو مثال دے نہیں دی ایک فرقہ گمراہ فرقہ ہے صاحبِ اعتزال جڑے تھے موتزلہ جناکو کھین دن موتزلہ دے سارے کلامی مکتب دا اگر خلاصہ کٹیا بنیے کہ جڑی گال دے ہوتے انہاں سب تو زیادہ زور دیتا کہ اللہ تعالیٰ دی کیڑی صفت حق دے اندر عالم دے اندر آدم دے اندر کار فرمائے اور کائنات تا نظم کیڑی صفت دے ہوتے قائمے تو موتزلہ نے حقوں صفت جن دے تے سب تو زیادہ اسرار کیتا اور العدل آئی کہ دنیا دا نظام عالم دا نظام عدل تے قائمے گمراہ فرقہ آئی بہرحال اندھے ہوتے انہاں بڑے دلائل دیتے بڑے مناظرے تھے دوجہ جڑا مکتب آئی جڑا اہل حق دا مکتب سیدنا امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ تعالی دا اشعری مکتب فکر اندھے اندر بڑے بڑے جلیل القدر علمائن مدارس دے لوگ جاندے سیدنا امام غزالی امام الحرمین الجوینی امام فخر الدین رازی قاضی عمر البیزاوی اور ایک طویل فیرست امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ دے مکتب فکر دے اندر جڑی صفت خداوندی تے سب تو زیادہ زور دیتا گیا اوہ القادر ہے کہ کائنات تا نظم جڑا اے قدرت تے قائمے اور کائنات جڑی اے اللہ دی قدرت نال وجود چاہیے اور ان دی قدرت نال سمیٹ گی دی ویسی تیسرا مکتب فکر جڑا اسادہ اور تسادہ مکتب فکر پوری دنیا دے احناف اور حنفیاں دے مکتب فکر اوہ سیدنا امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ دے مکتب فکر اصلا آپ نے امامہ کو گھٹ جان دے ہیں پڑھ دے گھٹ ہیں پڑھیں دے گھٹ ہیں جان دے گھٹ ہیں سن دے گھٹ ہیں اوکھیاں گالیں کروں چالو تھی دے ہیں کہ مولی صاحب سوکھی سوکھی گال دسا سوکھی سوکھی گال نال کم نہیں چل دا تھوڑی ارک ریزی بھی کرنی پہن دیئے تے امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے جڑی فکر ارشاد فرمائی اور آپ دے مکتب فکر دا اور بڑے بڑے جلیل القدر علمائے کرام آپ دے مکتب فکر تمام دنیا دے احناف آپ تو بعد ماتوریدی مکتب فکر چاہے تو امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ دے فکرے آئی کہ دنیا جڑیے ادھا نظم جڑا قائمے اور اللہ تعالیٰ دی صفتِ علم دے اتے قائمے صفتِ علم دے اتے قائمے اور ایک کائنات دا وجود بھی علمِ الہی نالے اور علمِ الہی نالے کو سمیٹ گیدہ بیسی اور دوبارہ کھڑی تھی سی تا علمِ الہی نال کھڑی تھی سی ایک خلاص ہے ماتوریدی فکر دا ایک چوتھی فکر بھی آئی جڑے کے اشری بھی ہیں اور ماتوریدی بھی ہیں دوہاں فکریں دے نال تعلق رکھ دے ہیں انہاں وہ فکر ہے حضراتِ صوفیاء دی اولیاءِ کرام صالحین اور صوفیاءِ کرام دی جنہ دی فکر دے امام سیدنا امام جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ امام عمر شہاب الدین سور وردی رحمت اللہ علیہ امام ابو العصن شازلی رحمت اللہ علیہ امام ابراہیم دسوقی رحمت اللہ علیہ اور خاجہِ نقشبند خاجہِ خاجگاہ حضرت بہاوددین نقشبند رحمت اللہ علیہ اور حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اے صوفیاء دا جڑا مکتب فکر ہے اے اشری ہوندے ہیں یا صوفی ہوندے ہیں ماں تریدی ہوندے ہیں یا صوفی ہوندے ہیں اگر سیدنا غوث العظم دی مثال گنو تو آپ ہمبلی بھی ہیں اور آپ دیتے فکر تصوفتے بھی آئی جڑا اہلِ تصوفتا منہ جائی او نا عدلتے ہائی عدل دوی انہیں انکارتے کہیں نہیں کیتا قدرت دوی انکارتے کہیں نہیں کیتا علم دوی انکارتے کہیں نہیں کیتا لیکن زیادہ زور کہیں ہک کا حالتے دیتا ہے جڑا صوفیہ نے زیادہ زور دیتا انہاں فرمایا کہ نظمِ عالم جڑا قائمیں اور کائنات جس صفتِ الٰہی نال وجودے چاہئے جس صفتِ الٰہی نال سمیٹ گی تھی ویسی جہن دنال دوبارہ قائم تھی سی او اللہ تبارک و تعالی دی صفتِ رحمتے او اللہ تعالی دی صفتِ رحمتے او اللہ تعالی دی صفتِ رحمتے انہوں دی دلیل دلیل انہوں دی یہ دیتی کہ بندہ قرآن دی یہ مصحفی شکل کوں جنہیں ٹیم پڑھنا شروع کریں دے سب تُو پہلے فاتحة الکتاب پڑھ دے جنہیں نال قرآن کھل دے او فاتحہ پڑھ دے اور فاتحہ پڑھن تُو پہلے او بسم اللہ پڑھ دے بسم اللہ پڑھ دے تکیا پڑھ دے بسم اللہ اللہ دن آنال شروع کی تا کون اللہ کیسا ڈٹھائی آکھے نہیں چھوائی آکھے نہیں اے ہاتھا کر سکتے ہیں آکھے نہیں کہ وہ تو کون ہیں تجین ٹیم این سوال جنم گدے دماغ دے اندر تے فوراں جواب آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دن آنال شروع کرینا جڑا اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دی مسحفی شکل دے اندر جڑا سب دو پہلا تعارف انسان دی اکل دے اتنازل فرمایا ہے وہ ہے کہ اللہ کون جڑا رحمت بے پایاں دا مالک جڑا رحمت بے پایاں دا مالک اور ہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اتھا جیتے ہیں بیان فرمایا تو اتھو صوفیاء نے دلیل خز کی تھی کہ پہلا تعارف ان دی رحمت دا نصیب تھی ہے لہٰذا این واسطے کائنات مارز وجود چاوندی جڑی صفت زور ہے اور صفت رحمت خدا بندی ہے جن دنال نظم عالم قائم اور صفت رحمت خدا بندی ہے تو مولا تیری رحمت تلاش کردے ہیں تیری رحمت متلاشی ہیں تیری رحمت نو پاونا چاہدے ہیں تیری رحمت کو حاصل کرنا چاہدے ہیں کوئی بوہ ڈکھا کوئی در ڈکھا جتھو تیری رحمت کو پاک ہی مو حق بھی سمجھ آونیے عالم بھی سمجھ آونیے آدم بھی سمجھ آونیے فرمایا وما ارسل ناکا اللہ رحمت اللہ عالمین میڈے محبوب تھی دربارتے چلے سبہان اللہ سبہان اللہ نارے تکبیر نارے رسالات نارے رسالات مضور کبلا صاحب زیادہ صاحب ماشاء اللہ رحمت بھی ملونیے حق کو بھی پا گھنو آلم دی رمز کو بھی سمجھ گھنو آدم دی رمز کو بھی سمجھ گھنو رحمت مستحق بھی تھی ونیوں رحمت پاون نارے وی تھی ونیوں اور رحمت کو حاصل کرن نارے وی تھی ونیوں تک کنتے موں کروں فرمایا میڈے حبیب والموں میڈے حبیب دے در اکدس تے آوانیوں اور یاللہ تیڈے حبیب دی رحمت زمین تے تے اسا کو مل سی زمین تو بعد زمین دے اتے ہیں تے اتھاں تے مل سی فرمایا اسے واسطے ہے کہ رحمت للعالمین اور ہیک جہان تے نہیں زمین دے اتے ہو تاوی ان دی رحمت دی جھلے جھو زمین دے تلے ہو سو تاو دی رحمت دی جھلے جھو سو اس لئے اس واسطے فرمایا کہ ان دے ہاتھ دے ویچ لوائل حمد سی قیامت دی دی ہار اور لوائل حمد کیا ہے لوائل حمد اللہ دی تعریف اس دی سنا دا جھنڈا ہے اس دی عظمت دا اس دی بزرگی دا اس دی کبریائی دا جھنڈا ہے جھڑا حضور دے ہاتھ چھو سی تو جھنڈا رحمت دا جھنڈ جھڑا جھڑا رحمت للعالمین دے دامن نال وہ بستا تھی دا ویسی ہاشر دی دھوپ کنے ان رحمت جھنڈے دی چھانت لے آندا ویسی پھر فرمایا اس لیے جہاں اس نے عالمین پر اپنی ربوبیت کا اظہار کیا اس کا بیان کیا اعلان کیا وہاں اپنے حبیب مصطفی شہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے بھی عالمین پر محیط ہونے کا اعلان کیا اللہ اقبال رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جوید نامہ جو ان کا روحانی سفر ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ گیا تو مجھے وہاں دو لوگ ملے ایک مرزا غالب تھا جو شاعر نے غالب سے کہا کہ بہت سی دنیایں ہیں بہت سے جہان ہیں اور تو اس فلک مشتری پہ ہے تو یہاں فلک مشتری پہ رحمت کا کیا نظام ہے فلک مشتری پہ رحمت کا کیا نظام ہے تو غالب اس کا جواب دیتا ہے اقبال کو کہ ہر کجا ہنگام آئے آلم بود رحمت للعالمین ہم بود جتھے جتھے تیکوں زندگی دے آثار نظر آسن اُتھے محمد مصطفیٰ دی رحمت نظر آسن کیونکہ زندگی دا آغاز رحمت کرنے تھی رحمت للعالمین بڑھا کے محبوب مصطفیٰ کو بھیجے این واسطے جس ٹھے ہم تُسان کہیں آلم دی تقریر سنسو آلم بھی بنیادی طور تے نبی پاک شہل اولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم دی صفات چون باز صفات نور حاصل کریں دے تے عارف جڑا عارف بھی نبی پاک علیہ صلی اللہ وآلہ دی صفات چون نور حاصل کریں دے اپنی حصے دی خیرات گند دے اپنے حصہ پند دے تے عالم جہیں لے بولے سی او حضور دی صفت نظیر نال خطاب کرے سی درا کے ترو کڑ کے تے جہیں ٹیم عارف گفتگو کرے سی عارف نبی پاک دی صفت بشیر نال کلام کرے سی مٹھا خوش خبری دے نویت دے بشارت دے اور اے دس ایسی کہ جہیں دا کلمہ پڑھئی نا جہیں دا کلمہ پڑھئی اندھے غلام لج پال پہ سڑی دینتے اندھے آپنی لج پالی کو مین سکتے جہیں دا کلمہ پڑھئی جہیں دی عظمت دی جہیں دی ختم نبوت دی گواہی ڈتی یہی اندھے غلام اندھے نام لیوہ اندھے گنگا مین آلے اندھے اطاعت اتباہ کرن آلے اندھے راہ چل لن آلے اندھے محبت سبک درس دے دنیا دے اندر لج پال سڑی دن اندھے لج پال دی لج پالی کو مین سکتے اس واسطے اور افادہ اور صوفیادہ جڑا طریقہ کارے اور رحمت دے ذریعے بشارت دے خوشخبری دے ذریعے حضور دی رحمت دے اتے بندے دا ایمان کامل کر آمانے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپنے بندے اندھے اتے رعوف الرحیم اللہ لناص رعوف الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ آپنے بندے اندھے اتے مہربان اور رحم فرما منا لے تجینٹ اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعرف کروایا حضور علیہ صلی اللہ وآلہ دی ذات اقدس دی پہچان کرائی حضور دی صفتہ کو بیان کی تا اندھے وچ بھی یہ فرمایا کہ توہاڑے ہی چون توہاڑے دیر اور رسول بھیجے جیڑا توہاڑے نال بے پناہ محبت کریں دے اور توہاڑی تنگی حکوم برداشت نہیں تھی دی توہاڑی خوشی تے خوش تھی دے اندھی وجہ ہے کہ اصلا محبوب کو بھی رعوف الرحیم بڑھائے اصلا محبوب کو بھی رعوف الرحیم بڑھائے اللہ تبارک وطالعہ نے جتھے بھی اپنی ذات دنال لوگیں کو جوڑے اتھے اللہ تبارک وطالعہ نے محبوب مصطفی شہ لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دی اطاعت محبت اور تعلق بررسول کو یہ ساڑھے ذہنہ دے اندر راسق فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ جاکو چاوے ان کو ہدایت اطاف فرمین دے اللہ جاکو چاوے ان کو ہدایت اطاف فرمین دے محبوب کو مخاطب کر کہا انک اللہ تحد علیہ سرات مستقیم حبیب تُو بھی تے سرات مستقیم تے ہدایت اطاف فرمین دے اسی طرح اللہ تعالی نے جتھے اپنی بارگاہ دے ویچ حاضر تھی من دے آداب سکھائے وَذْكُ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدْرُعَو وَخِیفَتَو وَدْدُونَ الجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ رَبْدَ ذِكَرْ کرو ساما دے اندر خفیہ طریق نال بغیر آواز کڑھے بغیر آواز کڑھے ان دے ذکر کرو تجس محبوب دے آداب آئے محبوب دی بارگاہ چھ حاضر تھی وَنَ دی وَارِ آئی تے فرمایا یا ایوہ الَّذین آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا اصْوَاتَكُم فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي ایمان آلے میڑے محبوب دی بارگاہ چھ وَجَه تَ اچھی آواز نہ کڑھے اپنی آواز کوں میڑے حبیب دی آواز تو پست کر گھنو اس طرح میڑے حبیب دی نال مخاطب نہ تھی جس طرح ہکڈو جن نال مخاطب تھی دیو اگر اون دی بارگاہ دے عدب ملہوز خاطر نہ رے تو آڑے آمال برباد کر دیتے وحسن اور تو ہا کو خبر بھی نہ ہو سی لئن اشراکت لیحبتن عمل اگر شرک کرے سیں تو تیڑے سارے آمال برباد کر دیتے وحسن اور اسے طرح اگر حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر بھی بے عدبی دے ارتکاب کرے سیں اچھی آواز دے ارتکاب کرے سیں لفظہ دا غلط انتخاب نہیں لہجہ دے اندر بے احتیاط لے کہ آسی تہمی تہدے عمل برباد کر دیتے ویسے تو میرے بھائیو اور بزرگو میں ایک بھائی گال ٹوا کو دسان کہ این گال جتے کوئی شک نہیں تو سو علماء تو سن دے ہو ایو ایک کٹھن وادی چو گزر گنو تی وات ایک چمن اچ پہنچ اجاز بلاغت اور فصاحت تا ایک موجزہ ہے اور جتہاں فصاحت ہوندی بلاغت ہوندی اندھے وچ دو چیزیں کون دخل ہوندے لفظ دے نال ایک لفظ دے مانے کون تی دو جا لفظ دی سوت کون سوت آدھن آواز کہ لفظ جڑا مانا دے رہی ہے لفظ دی آواز بھی ہوندے نکلنی چاہی دی مثال دے تو عورت اندھی میں ایک مثال تو اللہ میں اکبال رحمت اللہ نے مومن دی تعریف کیتی کہ بھیڑن تے آوے تب بڑک دو یا شیرے تے منیون تے آوے تا سہرا دے اتے پیارے پیارے قدم نال چل دو یا بونے استعمال فرمائیے اندھے ویچ دو ہاں مس رہی ہیں چاہیے مانے دے نال نال اندھی سوت تے غور کرو اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر اگر ہو سلح تو رعنا غزال تات آری سوت میں ایک جگہ اتنی سختی ہے کہ غاب کا معنی جاننے کی ضرورت نہیں ہے غاب کی سوت بتاتی ہے کہ یہ حملے کی طرف نشان دہی کرتا ہے اور رعنا غزال تات تاری کے معنی میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی سوت بتاتی ہے کہ یہ کسی نرمی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور مجھے چند دنی پہلے چراغ گولڑا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی کی ایک گفتگو سننے کا موقع ملا جس میں انہوں نے حضرت خواجہ اجمیر سلطان الہند شیخ مہین الدین اجمیری رحمت اللہ کے ایک شیر پہ کسی کے اعتراض کا جواب دیا تھا وہ انہوں نے بتایا کہ میرے سامنے کسی نے کہا کہ حضور خواجہ صاحب نے فرمایا ہے سرداد نداد دست دردست یزید حق کے بنائے لا الہ است حسین تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دال ہے یہ حرف خفیف نہیں ہے یہ حرف سقیل ہے جس کی سوت سماعت پہ گران گزرتی ہے اس لیے خواجہ صاحب نے یہ بات کہی تو انہوں نے بنیادی طور پہ سوت کو لڑ کھڑا دیا سوت کو گران کر دیا اس میں وہ لطافت نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا اللہ محبیل کا یہ شیر دیکھئے کہ نصیم سہر مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب کہ میں نصیم سہر مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب کہ میں نصیم سہر کے سوا کچھ اور نہیں کہا جو سین ہے یہ حرف ملائم ہے حرف نرم ہے حرف خفیف ہے اس نے سوت کو عالی بنا دیا اس لیے حضرت خواجہ صاحب کے شیر میں یہ عیب ہے یہ نقص ہے کہ اس کا سوت نظام گرا ہے تو چراغ گولڑا رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے کہا کہ میں نے جواب دیا کہ سنو اقبال بات کر رہا ہے عروس لالہ سے نقاب کشائی اور وصل اور قرب میں مزید قربت کی تو یہ بات یہ پہلو اور یہ کیفیت جو ہے وصل کی کیفیت قرب کی کیفیت ملاب کی کیفیت یہ کیفیت ہی نرم ہے لہٰذا اقبال کا جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ نرم ہی ہونا چاہیے تھا وہ ملائم ہی ہونا چاہیے تھا وہ اسی طرح سوت کے اندر رس بس جانے والا ہونا چاہیے تھا لیکن اگر خاجہ خاجگاں حضرت خاجہ معین الدین اجمیری سلطان ہند رحمت اللہ کے مضمون کو دیکھو تو وہاں وہ بات عروس لالا سے ہجاب کی نہیں کر رہے وہ ایک ظالم اور غاسب حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے اور سر قربان کرنے کی بات کر رہے ہیں اقبال کا مضمون نرم تھا الفاظ نرم آئے حضور خاجہ صاحب کا مضمون تلخ تھا اس لئے الفاظ سرداد نداد دست دردست یزید مضمون گراہ تو سوت بھی گراہ قرآن مجید میں دیکھیں جہاں آقا پاک علیہ صلی اللہ کی زبان کو آقا کی زبان کو آقا کے فرامین کو جہاں یہ کہنا تھا کہ اس کی زبان یہ اپنی مرضی سے زبان کو جنبش نہیں دیتے اپنی تے ہیں تو اس بات کو راسخ کر ان کی ذہنوں کو دلوں کو صاف کرنا تھا تو قرآن مجید کا محاور دیکھئے وما ینت کو ان الحوا ان ہوا اللہ وحی یوحا وحی یوحا اس کا سوت اس کا معنی بیان کرتا ہے اسی طرح جہاں زلزلے کی بات آئی تو ازا زلزلت الارد زلزال ہا تو کسی کو معنی پتہ نہ بھی ہو تو الفاظ کی ادائیگی سے سوت کے جو اثرات پڑھتے ہیں سماعت پہ وہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں بات کوئی زلزلے کی تھر تھراہٹ کی ہو رہی ہے تو اس لیے اللہ تبارک وطالہ نے قرآن مجید میں مشکل وادی سے گزر آئے چمن کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ چمن یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ بعض جگہ پہ جس اسلوب سے آیات مبارکہ ارشاد فرماتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو اس کے قاری اس کے عالم سننے والے پڑھنے والے کہ دل میں راسخ کر دیا جائے اور اس طرح راسخ ہو جائے کہ روح تو نکل جائے مگر یہ بات اس کے سینے سے نہ نکلے اس لیے اللہ تعالی نے اپنی توحید سے مومنوں کا رشتہ استوار کرتے ہوئے کہا اور یہاں قرآن کا زور بیان دیکھئے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے لفظوں کے نگینے اور اس کی صفات کا تسلسل بیان دیکھئے کہا ہوا اللہ اللہ لا الہ اللہ عالم غیب والشہادت هو الرحمن الرحیم ہوا اللہ 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 الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن عزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یوشرکون صفات سے صفات یوں متصل آئیں کہ جب قاری بڑھتا ہے تو بات سینے کے اندر تیر کی طرح پہوست ہوتی چلی جاتی ہے یہ توحید کو راسخ کیا سینوں میں تعلق باللہ کو راسخ کیا سینوں میں اب اس ساری گفتگو کو اگر آپ ایک خلاصے کے اندر ڈھالیں علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تعلق بالرسول کو مومنوں کے سینوں کے اندر راسخ کرنا مقصود تھا وہاں کہا یا 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 نبی یو انہ ارسل ناک شاہد و مبشر و نظیر و داع یا اللہ بی ازل ہی سراج منیر تو قرآن نے اپنے اسلوب میں اپنے مزامین میں معانی میں مفاہیم میں عطاعت میں صفات میں اخلاق میں صوت میں لفظوں کی بندش میں جہاں جہاں عقیدہ توحید کو جس جس رنگ میں مومنین کے سینوں میں راسخ کیا وہاں قرآن نے اسی اسلوب میں ان صفات کے ذکر سے اسی صوت سے اور لفظوں کی اسی بندش سے تعلق به رسول کو مومنین کے سینوں کے اندر راسخ کیا میرے بھائیو میرے بھائیو اور بزرگو میرے دوستو اور ساتھیو یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور مصطفیٰ کی عطاعت اختیار کرو جس طرح وہ وحدہ لا شریک ہے اسی طرح محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بے مثل و بے نظیر ہے اور یہی ہمارا اہل حق کا آل السنہ و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جس طرح مومن توحید باری تعالی کے بارے میں بے احتیاطی سے کام نہیں لیتا اسی طرح مومن جو مومن ہے وہ تعلق بررسالت میں تعلق رسول میں بے احتیاطی سے کام نہیں لیتا ادب ادب دھل جاتا ہے ادب کا پیکر بن جاتا ہے جس طرح توحید میں یہ حکم ہے کہ تمہارا انگ انگ ٹوٹ کے اس کی وحدانیت کی گواہی دے اسی طرح تمہارا نفس نفس یہ ڈوب کر محمد مصطفیٰ کی عظمت کا چرچہ کرے اور یہ ایک الگ موضوع شروع ہو جائے گا کہ قرآن میں ایک دو جملوں میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے یہ اسلوب سکھایا ہے کہ جب بھی حضور کی تعریف کرو حضور کی توصیف کرو تو اپنے لفظوں کی فساد کی عقل کی دل کی دماغ کے بخل سے کام نہ لو کنجوسی 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 جس ٹیم میڈے محبوب کریم عربی منتھار دی تعریف کرو تو ہاڈی عقل وی کنجوسی نہ کرے زبان وی کنجوسی نہ کرے لفظ وی کنجوسی نہ کرن جی میں محبت عرفہ و عالی ہے ایم میڈے محبوب دی تعریف وی عرفہ و اور خواجہ حافظ شرازی نے کیا خوب کہا کہ محبوب تیڑی نالین تی قربان ونیا ایڈا اچھیں ایڈا وڈیں ایڈیا عزمت آلیں تی ممکنی نہیں میڈی تاب تی مجال ہی نہیں تی تعریف کر سکا لفظ گولا تک کتھوں گنا ہوا جڑی تیڑی تعریف کر سکے حکہ گال میں پکائیے حبیبہ یا قبول کر گھنت میڈی ایک بخشش دا سرمایہ ہے کہ بعد خدا بزرگ توی کس مختصر محبوب اللہ ہے تو انتے بعد اگر کسے دی شان تو اتیڑی شان اللہ پاک تو بعد اگر کہیں دی شان تو اتیڑی شان میرے دوستو بھائیو اور بزرگو یہ جو صوفیاء کا اولیاء کا سلحا کا اس قدر ٹوٹ کے محبت کرنا ہے محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے یہ اسلوب انہیں قرآن مجید نے سکھایا ہے یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں حضور خواجہ غلام حسن سواق رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پہ اور ان کا فیض جہاں جہاں آپ چلے جائیں آپ کو تربیت یافتہ سلحا علماء لوگ نظر آتے ہیں جن کی زبانیں بھرتی نہیں ہیں حضور کی تعریف کر کر کے تھکتی نہیں ہیں حضور کی تعریف کر کر کے اور دیگر جتنے صوفیاء اعظام ہیں جتنے سلاسل سے تعلق رکھنے والے ان سب کی جو انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ تعلق باللہ کے ساتھ تعلق بالرسول میں پختگی اختیار کرتے ہیں اور اگر تعلق بالرسول پختہ نہیں ہے دل حضور کی ذات سے حضور کی عظمت سے جڑا ہوا نہیں ہے تو مدارج روحانیت تیہ نہیں ہو سکتے اس لیے کہ حضور کی ذات اقدس وجہ تخلیق کائنات ہے اللت جملہ اللت پہ لاکھوں سلام کہ آپ کی ذات گرامی کونین کے دائرے کا کتب ہے ساری کونین حضور کی ذات اقدس کے گرد گھومتی ہے تو میرے بھائیو اور مزرگو ان آستانوں سے ان اولیاء کے فیضان سے ان کے پیغام سے اور ان کی تربیت سے ہم جو چیز حاصل کرتے ہیں وہ ایمان کی یہ پختگی ہے جو ہمیں کسی بھی جگہ پر لڑ کھڑانے نہیں دیتی جو کسی بھی جگہ پہ ہمارے قدم دگمگانے نہیں دیتی اب میں آخری ایک آپ سے بات ارز کرنا چاہتا ہوں اور وہ آخری بات یہ ہے کہ آقا پاک علیہ صلی اللہ و اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدہ ہدایت دیکھے و دین الحق اور دین حق اتا کر کے لِيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ ہی واسطے کہ اس دین نے دنیا دے سارے عدیان دے اُتھے غالب آمن تمام عدیان تھے غالب آمن وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا اے حبید صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاڑی عظمت رسالت دے اندر تو ہاڑی ہدایت نال مبوس دے اندر تو آڑے دین حق لے کے آمن تھے اور تو آڑے دین تھے دنیا تھے ہر دین تھے غالب آمن تھے گواہی دیون واسطے اللہ کافی ہے اللہ کافی ہے تیس واسطے ایتو اگم فرمایا وَالَّذِينَ مَعَهُ محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور او لوگ جڑے حضور دے نال جڑے حضور دے نال اشدہ علی کفار او کفار دے اتے تا زبردست شدت رکھا نال رحمہ ابین ہم لیکن حق بین غلقنیا پاونا لے حق ڈوجی تے رحم کر نال تراہم رکعا سجد یبتغونا فضل من اللہ وردوانا انہا کو ڈیک سو کہ کسرت نال رکوع کرے سن کسرت نال سجود کرے سن اور ہر ٹیم اللہ دی رضا جو دی طلب دے اندر او پھر دے راس اتہا اتہا جرنل لین حضور لے صلی اللہ و سلام دے قیامت تک آمن آل پیروکارن دی شان بیان تھی گئی کہ جڑے حضور دے پیروکارن اے انہ دی صفات اور مزید تخصیص اندھی ائمہ تفسیر نے کیتی کہ نہیں اندھے تو مراد صحابہ کرام دی زواد مقدس آئے کہ اس تو مراد حضرات صحابہ کرام اور قاضی سناؤ اللہ پانی پتی رحمت اللہ نے اندھی مزید تخصیص کی تھی انہ فرمایا کہ جرنل لی تا اندھے اندھے تو مراد مومنین تھی سکھ دن لیکن پرٹیکولر لی اندھے تو مراد حضرات صحابہ کرام لیکن مور سپیسیفکلی اندھے تو مراد خلفاء راشدین المہدیین کہ چار خلفاء راشدین دی صفات بیان تھیں محمد الرسول اللہ والذین معاہو حضور دی ذات گرامی تجڑے حضور دے نالم اور معاہو دی تشریح دے اندر فرمین کہ اس تو مراد سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ذات گرامی اور عرفان اولیان گل بیان فرمائی کہ قرآن مجید دے اندر واحد ذات گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ذات گرامی ہے جنا دی ذات گرامی دے واصل محل عمر دے قرآن دی نصی قطی ہے لا تحزن اللہ معنی پیار صدیق بے فکر اللہ ساڑ نال حضور نے تصدیق فرمائی اور قرآن نے تائید فرمائی حضور نے بشارت دیتی اور قرآن نے تائید فرمائی اشداؤ علی کفار کفار تے سختی کرن آلے اندھے تو مراد امیر المؤمنین مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ جڑے اللہ دے عدل دی مزر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی وآل دی مزر اور قائد عظم محمد علی جنا رحمت اللہ علی انہ تو پوچھا گیا ارے بڑی چھوٹی گا لے جا دی میں تو حقوق کرنا چاہنا اتنے وڈے آدمی دی بارج کہ لوگ سیاسی مخالفت تی بنیاد تھے چونکہ بڑے بڑے علماء قائد عظم نے مخالف ہیں انہ کئی افوام مشہور کیتے ہیں اور کہ جنا فلان ہیں جنا ڈمکان ہیں جنا ہیں جنا ہون ہیں فرقہ واریت دی لیکن آج گل بھی آدم آج گل بھی آدم قائد عظم دی میں بہت پست گال چھوٹی گال میں کرن بھی پسان نہیں لیکن ایک ثبوت دے تو عورت زین دے اندر گال رکھنی چاہی دی کہ قائد عظم دی جتنی ویڈیوز اور فوٹوز میں نماز پڑھ دیں اندر ڈٹھن اور ایمے کر دیں تصدیق کر گئن کس قائد عظم دی آرکائی بھی چھوڑ ایمے کر کے نماز پڑھ دیں کھڑن فرقہ واریت دی گال پہلی ختم تھی گئی دو جی گال لوگ گئے ہونا وہیں پوچھا ہونا کہ what is your take on عمر جنہ صاحب حضرت عمر تے باری تیڑک خیال قائد عظم صاحب نے فرمایا کہ there is no عمر no اسلام history left اگر عمر نہیں تک کوئی اسلامی تاریخ بچ دی نہیں اگر عمر نہیں تو کوئی اسلامی تاریخ بچ دی نہیں یہ گال دیکھ تشریح کی تھی لیکن اشداء علل کفار تو مراد سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی رحمہ بینہ ہم ہان نال نال دلیں کو جون نال رحم فرما نال شفقت رحم دلی دا معاملہ کرن سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ تعالی نو دی ذات گرامی ارطراهم رکعا سجد یبتغونا فضلم من اللہ وردوانا اندھے اندر کسرت سجود کسرت رکود رب دی رزاد متعودی اندھے رحمت دا متلاشی اندھے اشارہ اجڑا اشارہ ولایت تی طرف اور سلطان ولایت سیدنا علی کرم اللہ وجو کریم دی طرف اشارہ تو تمام صحابہ کرام دی شان اور رضمت بالخصوص خلفائے راشدین دی عظمت اور شان کو قرآن مجید نے بیان کی تے اسادت لازم کہ اسا جہیں جہیں شیکوں محبوب مصطفیٰ دنال نسبت تھی اندھے نال پیار کرو او حضور دے اصحاب او حضور دے اہل بیت اور آلو اترہ تے اور میں گال کو لمبا نہیں کرنا چاندہ میڈے جڑے بھائی نوجوان اتھا بیٹھن جڑے سکول دے وچ کالج دے وچ سائنس دے مزامین پڑھ دن تو ایک سادہ گال دے سام کہ ڈی این اے دا تو سلسلہ غیر مختتم یا غیر منقطع ہندے وہ ہزار سال دو ہزار سال ایک لکھ سال تک نہیں چلے ڈی این اے اپنی حیات تبدیل نہیں کرندا چیتا ہے چیتے کو دیکھو اندھا ڈی این اے ہزارہ سال تو چل رہی ہے حیات اوہ شکل وصورت اوہ آدات وخصائل اوہ شیر دے پھرتی اوہ اکاب کو دیکھ گھنو اکاب دے ڈی این اے چون پکڑ تے پیدا تھی سی اکاب دے ڈی این اے اکاب پیدا تھی سی انہیں اگر دو افریقی عورت تے مرد افریقی عورت تے مرد تھی تھی اندھے رنگ دا جسامت تا تا وزا کتا تا اسے رنگت تا بچہ پیدا تھی کورین چائنیز جپانیز اپنی شکلن دی رنگ تے انہ کو ڈیکھو انہ دا بال پیدا تھی سی ڈی این اے انہاں دے لہٰذا بال بھی اوہ جی پیدا تھی سی گوری رنگ تا لے اندھے دو عورت تے مرد شادی تھی ون دے اندر سفر کریں دے تا میڈے بھائی اور بزرگ جی سادات ہیں جی اہل بیت ہیں انہاں دی رگ دے اندر خون رسالت تا ڈیک نے موجود ہے وہ ہزار سال تک چلا جا برکت نور مصطفی در آسی برکت نور میڈے محبوب در آسی اس واسطے میڈے واسطے تا اصحاب رسول وی اکھیان دا نور تے اہل بیت اطہار وی حضور دی آل و اطرت وی اکھیان دا نور تے حضور دی امت سالحین حضور دی امت اجان سار حضور دی امت پہردار علماء ربانجین علماء حق صوفیاء کاملین اولیاء اللہ صالحین اے وی میڈے اکھیان دا نور تے اگر میں انہائیں چوں میں بام اولیاء دن آلبغز رکھا صحابہ دن آلبغز رکھا اہل بیت دن آلبغز رکھا خسار اکھن دی کبر حضرات اولیاء نے فرمایا کہ مرن تو پہلے آپنیاں منجیاں ہو منج مراد نہیں منجی چار اپنی کھٹ کون ہولا کر گنو کھٹ تے بھار زیادہ نہ تھی کھٹ تے بھار نہ ہوئے تے کھٹ دا بھار کے وانے کھٹ دا بھار کے اپاوے تے ہی آئین یا کھٹ تے بھار صوفی آد نزدیک چربی دا نہیں کھٹ تے بھار ہی گوش تے ماس دا نہیں کھٹ تے بھار ہڈیاں دا نہیں کھٹ تے بھار دوستان تے سجنہ تی دتیاں یا لنگیا تے چادران دا نہیں کھٹ تے بھار کیا ہے فرمایا کھٹ تے بھار ہوا ہے جیڑا دل چاہتی بد تکبر تے کھٹ دا بھار بغز تے کھٹ دا بھار جھوٹ تے کھٹ دا بھار نفاق تے کھٹ دا بھار حسد تے کھٹ دا بھار بخل تے کھٹ دا بھار فرمایا مرن ویندہ پی اپنی جان جان آفرین دے حوالے پی کریں دے اپنی جان مالک کون بخش دا پی تا بھار گھٹائی وان اے انہ گال انہ ہستیاں تے نہیں کیتی میڈیا تے دے کیتی کہ دو جنال بغض نہ رکھو دو جنال تکبر دا معاملہ نہ کرو دو جنال نفاق نہ رکھو دو جنال حسد نہ رکھو تے میرے بھائیو اے تے گال عام بندے اندھی تے جنہا کون بغض ہو مستفاد صحاب دے نال ان دا بھار کتنا ہو سی جنہا کون بغض ہو مستفاد اہل بیت دے نال اندھ بھار کھٹ تے چی کتنا ہو سی جنہا کون بغض ہو مستفاد امت اولی آدھ نال اندھی کھٹ تے بھار کتنا ہو سی لہٰذا بخشش چاندے ہو کھٹڑے کو ہولا کر کے ٹرنا چاندے دی مومن دی میت کو گی دی وینا تے اکھٹ دا بھار ہلکا کرنہی تا حضور دا بغض دل چو کٹ چا کٹ دا بھار ہولا کرنہی تا حضور دے صحابہ دا بغض دل چو کٹ چا کٹ دا بھار ہولا کرنہی تے حضور دے اہل بیت دا بغض دل چو کٹ چا تے کٹ دا بھار ہولا کرنہی اولیاء کاملین دا بغض دل چو کٹ چا بغض نکل ویسی سینہ ہولا تھی ویسی تے بلے شاہ دا وط کول صادق تھی ویسی کر صاف تو ویڑا دل دا وط ویک مہی گھر مل دا کر صاف تو ویڑا دل دا وط ویک مہی گھر مل دا پہلے دل کو تے صاف کر دل دا زنگ تے میل تے اتار میرے بھائی اور بزرگ اولیاء کاملین دی صحبت اور سنگت اینا دی تربیت اور اینا دی توجہ جڑی دل دے شیشے توں زنگ کوں صاف کریں دی میل کچے کوں اترین دی تے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ فرمان دن کہ صحیح سلامت سوئی پار لگے یا حضرت باہو جڑے بھج فقیرہ مل دے ہو تو اولیاء کی خدمت میں اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا یہ ہمارے لیے دنیاوی تربیت میں اپنی خوش نصیبی سمجھ کے یہاں پہ حاضر ہوا کہ ذکر کا ایک بہانہ ہے واز بھی ذکر ہے واز بھی ذکر ہے ہم نے جتنی باتیں کی ہیں کسے منانے کی کی ہیں بولو کیکو مناؤن دیاں گالیں کی تیاں اللہ کون تے اون دے رسول کون انہا کون مناؤن دیاں گالیں کرن بھی ذکر دا حصہ ذکر شامل اور این دا اجر ذکر وانگ اس تے ذکر ہائی جو سنے ہیں جنا ذکر سنے پہلے مفتی صاحب نے جتنی گفتگو فرمائی اس تُو پہلے بھی حضرات علماء کرام قبل حضرت صاحب صاحب جی گفتگو تو اس سنی اس سارا ذکر دا حصہ اور ذکر جی دا دل کن پاکی عطا کریں اللہ تعالی اسا کن اندر بہر پاک کرے اور اسا جتے سارے حاضر ہیں اور دعا کروں کہ حضرت صاحب خان کا حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ کا فیض ہمارے قلوب و ازان پہ بھی ہمارے قول و فیل کے اندر بھی ہمارے گفتار رفتار کردار میں بھی جاری اور ساری ہو اور جملہ اولیاء کاملین کا فیض سے ہم مستفید ہوتے رہیں اور اللہ تعالی ہمیں اہل سعادت میں اٹھائے اور اہل سعادت میں شامل رکھے اہل شقاوت سے اور بدبخت وں سے بچائے بڑوں کی سب سے بڑی نشانی چھوٹوں کو نواز نہ ہوتا ہے جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک ملتے ہیں سراہی سر نگون ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ پیمانے دا ظرف چھوٹے سراہی دا ظرف وڈے لیکن پیمانے کو بھرن واسطے سراہی کو جھکڑا پوندے میں چھوٹا سارا پیمانہ ہوں اینیت نال حاضر تھی وڈے کل ویندہ پی اپنی سراہی نال بھر سٹے سن اللہ تعالی سارے سارے اولیاء کاملین صالحین اقتاب اغواس سلحہ علماء ربانی فیض اللہ تعالی مستفید فرما گمراہ جہال اللہ تعالی سارے محفوظ رکھے ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللہ سلی علی و سلی تسلی اللہ سلی علی سید مولانا محمد علی محمد و بارک و سلیم السلام علی یا رسول اللہ و علی آل اصحاب و ازواج یا حبیب اللہ و آخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین